اور یہ کیا حساس ہے کیا ہم دردی ہے ہم سے اچھا تو شیطان ہے شیطان اپنے چلے چمٹوں کو ساروں کو بلا بلا کے کہتا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روک ہے ہاں جی نماز پڑھنے اس کو روزہ سے اس کو زکاہ سے اس کو صدقہ سے وہ بلا کے سب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہی ایک کام کی ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ خیر خواہ لیں گے ہم نے اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آج قرآن مجید کی بھی تلاوت کیے کیا بچے آج آپ جمعہ سے پہلے مسجد میں آئے تھے ہم خود نہیں آتے ہم نے کسے کیا پوچھنا ہے سکول جانے کا پوچھ لیتے ہیں کیاری کروا کے سکول کے درمالے پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں لیکن صرف یہ لا وارث کتاب صرف اللہ کا کلام بچ گئے ہم نے اس کو لا وارث کر دیئے ہمیں اپنا احساس کیا ہم اس کتاب کا احساس کرتے ہیں اللہ کی قسم آج ہم پہ یہ معیشہ کا دوران نہ ٹوٹا آج یہ زنا عام نہ ہوتے یہ چوری عام نہ ہوتی یہ بدکاری عام نہ ہوتی آج مسلمان ذلت کے بھاٹنا اترتا اگر اس کتاب کا حیاء ہمارے دنوں میں موجود ہوتا ہم نے اس کتاب کا حیاء نہیں کیا تو اس لیے آج ہم زیوار پذیر ہیں ہمیں نہیں پتا صورت الفاتحہ کیا کہتی ہے ہم آگے نماز میں کھڑے تو ہو جاتے اللہم بائد بینی و بینہ خطا آیا کا کیا معنی ہے ہمیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے دنوں کے اندر قرآن کا حساب ختم ہوا ہم سے تو اچھا شیطان ہے جو پوچھتے ہیں میں نے جو کام ذمہ لگائے تو وہ کیے جو اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ کام لگائے وہ ہم نے کیے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے جو شریعت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں کیا ہم نے اس میں عمل کیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کے اندر پتر کھا کھا کے بھی پھر بھی کفار کے ساتھ کیا کیے ہم دردی کیے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے اللہ کے پیغمبر جی آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ذرہ ذرہ کر دیں اور ان کو کچل کے رہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحار ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا ان کو کچلنا نہیں ہے ان کو تکلیف نہیں دینی ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نصروں سے مسلمان ہو جائیں اور آج طائف کا سارا کا سارا پہاڑ مسلمان بن چکا ہے